شہر کراچی میں یہ دوسری واحد سڑک ہے جس کو کچھرا اور پلاسٹک کو ملڈ کر کے اس سڑک کو جو ہے وہ تیار کیا گیا گزرنے والے کو لگے گا کہ میں کسی شہر کراچی میں نہیں گھوم رہا بلکہ کسی زبردست علاقے میں گھوم رہا ہوں تو بھائی جان بہترین کام کیا ہے پوری اگر میرے چاروں طرف سے آپ دیکھیں اٹھا کے تو یقین مانے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے سرجانی ڈاؤن کے فور کے چورنگی کو بھی اگر ایسا خوبصورت بنا دیں حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے مہر کراچی سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ فور کے چورنگی کو بھی اسی طرح ڈیولپ کر دیں یقین مانے سرجانی ڈاؤن اور نورت کراچی والے دعائیں دیں گے اتنی چھوٹی سی جگہ ہے پیچھے انہوں نے پلانٹیشن کو یہ جو درک دیں اس کو اتنا زبردست طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے ادھر بینچے لگا دیئے یہاں کے ریائشیوں کے لیے سکون والا ماہول ہے ایک ٹیلی فون کا بودھ بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے یعنی کہ ٹیلی فون اندر نہیں ہے مگر یہ اکاسی کر رہا ہے پرانے دور کی کہ یہاں پہ جو سکریننگ لگائی گئی ہے اس پورے روڈ کے اوپر جو آپ سکریننگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سکریننگ یہاں کی خوبصورتی میں بے تعاشی اضافہ کر رہے ہیں کتنا زبردست انہوں نے اس فوٹ پاتھ کو یوٹیلائز کیا ہے جگہ جگہ کے اوپر پلانٹیشن ہریالی ہریالی کو انہوں نے لائٹوں سے کتنا اچھا ڈیکوریڈ کیا ہے یقین مانے ایک فیل آتا ہے کہ لگ نہیں رہا کہ ہم اس وقت شہر کراچی کی کسی سڑک سے گزر رہے ہیں کتنی خوبصورت یہ نرسری ہے کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے مطلب گزرنے والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی نرسری ہے یہ چیک کرو کتنی زبردست ہے یار کمال کمال ہے یار بھائی یہ جو زبردست قسم کی سڑک آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بڑی چم چماتی ہوئی اور زبردست طریقے سے ٹرافک کے گزرنے کا جو سلسلہ جاری ہے یہ سڑک پلاسٹک کی سڑک ہے آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ ڈامر کی سڑک سے پلاسٹک کی سڑک کیسے بن سکتی ہے شہر کراچی میں یہ دوسری واحد سڑک ہے جس کو کچھرا اور پلاسٹک کو ملڈ کر کے اس سڑک کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اور صرف یہ سڑک ہی تیار نہیں کی گئی بلکہ ڈی ایچے میں یہاں پر آپ کو فیز ایٹ میں مختلف اسٹریٹ میں آپ کو زبردست قسم کی لائٹیں اور مونیومنٹ جو ہے وہ بہترین طرف کا تیار کیا گیا ہے تاکہ گزرنے والے لوگوں کو جو بیوٹیفیکیشن کا جو ورک ہے جو ڈیولپمنٹ کی کام ہے یہاں پہ زبردست ہوئے ہیں راگیرو کو گزرنے میں مزہ آتا ہے ٹرافک کو اپنی گاڑیاں گزارنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور یہاں پر جو کام ہوئے کمال کام ہو گئے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو پورے کام کو جو ہے وہ ایکسپلور کر کے دکھاتے ہیں مگر یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین پوری لین بنی ہوئی ہے یہ پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ پلاسٹک سے تیار کردہ بہترین سڑکے اور پلاسٹک سے تیار کردہ سڑک کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ لانگ ٹرم چلنے والی سڑکے ہوتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہاں کیا کیا کام ہوا ہے آپ کو دکھاتے ہیں باجان میں ہے کسی دوبائی میں نہیں گوم رہا جس کی سڑکے بڑی اچھی ہو جس کے گرین بیلٹ بڑے اچھی ہو میں اس وقت ڈیفینس میں موجود ہوں اور ڈیفینس میں میرے سامنے آئیشہ مزید ہے یہاں کی جو لائٹی ہوئی ہوئی ہیں یہاں کے جو مانیومنٹ ہیں یہاں پر جو ہریالی کی گئی ہے یہاں پر جو گرین بیلٹ یہاں پر سڑکے بنائی گئی ہیں اور سڑکوں کے اوپر جو لین بنی ہوئی ہے یہاں کی خوبصورتی میں بڑا بیتہاشہ اضافہ کر رہا ہے اور مزید کی بات یہ وہ سامنے تنی بڑی سکرین لگائی ہوئی ہے سکرین کے بلکل ساتھ دیواروں کے ساتھ ہی زبردست قسم کے جو ہے وہ پودے لگائے ہیں جو کہ آپ درکت دماؤں میں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں اور لائٹے بلکل کنٹراس لگائی ہوئی ہیں گزرنے والے کو لگے گا کہ میں کسی شہرے کراچی میں نہیں گھوم رہا بلکہ کسی زبردست کے علاقے میں گھوم رہا ہوں تو بھائی جان بہترین کام کیا ہے پوری اگر میرے چاروں طرف سے آپ دیکھیں اٹھا کے تو یقین مانے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے تو بھائی جان چلتے ہیں اور بھی آگے کچھ اچھا مجھے دیکھنے کو نظر آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی جان ایک چھوٹی زی سڑک اور اس کے ساتھ جو مونیمنٹ بنایا ہے چھوٹا سا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر کراچی میں سرجانی ڈاؤن کے فور کے چورنگی کو بھی اگر ایسا خوبصورت بنا دیں حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے مہر کراچی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ فور کے چورنگی کو بھی اسی طرح ڈیولپ کر دیں یقین مانے سرجانی ڈاؤن اور نورت کراچی والے دعائیں دیں گے اتنی چھوٹی زی جگہ ہے مگر آپ یقین مانے اتنا خوبصورت اس کو جو وہ ڈیکوریڈ گیا گیا اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا اور ایک ٹیلی فون کا بودھ بھی رکھا ہوا انہوں نے یعنی کہ ٹیلی فون اندر نہیں ہے مگر یہ اکاسی کر رہا ہے پرانے دور کی کہ آپ جو ہے وہ جب بھی اس سڑک سے گزریں گے تو آپ کو یہ بوت نظر آئے گا اور آپ اس پہ جو ہے وہ آپ پرانی یادوں میں چلے جائیں گے تو آئیے مزید آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں بجن میں اس وقت کریک روڈ پہ موجود ہوں اور یقین مانے میرے پیچھے جو آپ پوری کشتی دیکھ رہے ہیں بہترین قسم کا انہوں نے پورا مونیمنٹ تیار کیا ہے دیکھو ایک ایک چیز انہوں نے کتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں اتنی چھوٹی سی جگہ ہے پیچھے انہوں نے پلانٹیشن کو یہ جو درکھیں اس کو اتنا زبردست کا طریقہ سے یوٹیلائز کیا ہے ادھر بینچے لگا دیا یہاں کے ریایشیوں کے لیے سکون والا ماہول ہے بہترین یہاں پر بیٹھ کے سکون انجوائے کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں ایک تو روڈ بڑا چمچماتا ہوا ساف سترہ روڈ ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو سکریننگ لگائی گئی ہے اس پورے روڈ کے اوپر جو آپ سکریننگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سکریننگ یہاں کی خوبصورتی میں بے تحاشی اضافہ کر رہے ہیں ورنہ آپ شارعہ فیصل پہ چلے جاؤ یا اس کے لئے لوکل ایریاز میں آپ چلے جاؤ لوکل روڈ کے اوپر آپ چلے جاؤ آپ کو وہ ڈنڈی والے پینفلیکس والے وہ اشتیاری مہم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو لٹک رہے ہوتے ہیں کسی کے سر پر آگر گرتے ہیں ایسے عجیب لگ رہا ہوتا ہے روڈ کے پورے شیپ کو خراب کر رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ جب چلیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ اتنا زبردست اتنا بہترین اس روڈ کے اوپر جو خوبصورتی ہے بے تحاشی اضافہ کر رہی ہے اس جگہ کی رونکوں میں اور اس جگہ کی خوبصورتی میں یہ جو ساری چیزیں جو ڈیولپ کی گئی ہیں آئیے مزید آگے چلتے ہیں یار یہ دیکھو چیک کرو کتنا زبردست انہوں نے اس فوٹ پاتھ کو یوٹیلائز کیا ہے جگہ جگہ کے اوپر پلانٹیشن ہریالی ہریالی کو انہوں نے لائٹوں سے کتنا اچھا ڈیکوریڈ گیا ہے اور یہ سڑک آپ دیکھو یہ جو آپ سڑک دیکھ رہے نا کتنی کمال یہ سڑک ہے اور وہ گھنٹہ لگا ہوا دیکھو آپ کتنا اچھا ڈیکوریڈ ہوا ہے ہیلسڈیاں لگی ہوئی ہیں یہ گھنٹہ لگا ہوا ہے لائٹیں جل رہی ہیں پتہ چل رہے ہیں کہ واقعی کوئی جگہ ہے کمال ہے یار بہترین ہے یہ ساری دیکھیں انہوں نے درکتوں کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے درکتوں کو اور یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو یقین مانے ایک سیل آتا ہے کہ لگ نہیں رہا کہ ہم اس وقت شہر کراچی کی کسی سڑک سے گزر رہے ہیں یہ اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے باقی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ رائٹ سائیڈ کے اوپر گھنٹہ اور یہ جو لیمپ لگی ہوئی ہیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں کتنا کمال یہ ابھی میں آف کرتا ہوں اس کو لائٹ کو بڑی والی کو پھر آپ چیک کرو یہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ شہر یہ شہر بہت خوبصورت ہے اگر اس کو نکھارنے والے لوگ اگر اسی طریقے سے جگہوں کو مینٹین کرنا شروع کر دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شہر بہت زبردست روشنیوں کا شہر ہے خوبصورتی کا یہ شہر ہے اور زبردست اب آپ چیک کرو کتنا زبردست ہے ایک جگہ میں یہاں سے گزر ہوں اور آپ دیکھو کتنا زبردست ہے اچھا اب یہ یہ ٹن کے پاس ذرا چیک کرو کتنی زبردست سڑکوں کے اوپر کشٹیاں رکھی ہوئی ہیں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ذرا چیک کرو یہ ان کی نرسری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی خوبصورت یہ نرسری ہے کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے گزرنے والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی نرسری ہے یہ چیک کرو کتنی زبردست ہے کمال کمال ہے مطلب یہ کام انہوں نے کیا ہے اور یہ یہاں تک نہیں ہے بلکہ نرسری کے جو ڈیکوریشن کے زمان سب آپ کو یہاں پہ ملیں گے ایک سے ایک زبردست قسم کے پودے جو ہے وہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نرسری کو انہوں نے پورا ڈیولپ کیا ہے پہلے نرسری ہیں بڑی عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتی تھی مگر یہ جو نرسری انہوں نے بنائی ہے ڈیفینس کی یہ بڑی ویڈ ڈیولپ انہوں نے جو وہ پوری نرسری تیار کی ہے ماشاءاللہ سے بڑا کمال ہے اب میں آپ کو آگے تک لے کے جاتا ہوں نرسری کے اندر بھی اتنے پتہ نہیں کتنے پودے ہیں کتنے درکتے ہیں آپ لور لگاؤ یہ ضروری ہے بھائی گرمی جس طرح شہر میں پڑ رہی ہے تو یہ ان محکموں کو جو ہے وہ ترجی دینی چاہیے اور ایسے محکموں کو ڈیولپٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا انٹرس بڑھے یہ لائن سے ساری نرسری آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ نرسری ہے تو بھائی میں آپ ویڈیو کو کروں گا انڈ کیونکہ یہاں کی ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھ لیے کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے اس پورے علاقے کو کتنا منٹین کیا ہے اپنے اس پورے علاقے کو میں کہتا ہوں شہرہ کراچی کی تمام گلیاں میں کہتا ہوں کہ یار ایسی ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی جگہوں کو کتنا خوبصورت منٹین انہوں نے کیا ہے یہ مثال ہے یہ میسیج ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کتنے اکڑوں پر مہت جگہ موجود ہے جو کچھروں کا ڈھیر بنی ہوئی ہے ان لوگوں کے پاس چھوٹی سی جگہ تھی مگر اس چھوٹی سی جگہ کو ان لوگوں نے کتنا منٹین کر کے اس کی جگہ کی نقشہ ہی بدل گی دیا خوبصورتی بے تہاشہ ہو گئی تو میں ویڈیو کو اینڈ کروں گا بھجان ٹیک کرو میر کراچی کو سب لوگوں کو ٹیک کرو تاکہ یہ جو جگہ ہیں جو خوبصورت جگہ ہیں ہمارا شہر بھی اسی طریقے سے جیسے یہ بھی شہر کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی شہر کا حصہ ہے مگر اس کو ویل ڈیولپٹ کیا ہے تو دیگر علاقوں کو بھی ڈیولپٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا شہر اسی طریقے سے جیسے یہ خوبصورت لگ رہا ہے ویسے ہمارا شہر خوبصورت لگے